جب جہاز اوپر جاتا ہے تو اس کو یوں کر کے وہ کھیشتے ہیں اس کے بعد اس کو یوں آگے لے کر آتے ہیں تو جہاز ایک دم سے ہوا میں فلائے کرنے لگ جاتا ہے دور تک چیرز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں آپ اس کو پش کرتے ہیں تو ہینڈ کیری آپ پر رکھ سکتے ہیں ایم نائن موٹر ویپر ہم موجود ہیں بلکل ٹول پروازہ کرنے کے بعد اور یہاں پر وہ گام ہو رہا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اور دنیا میں دوسری بار ہو رہا ہے میرے پیچھے ایک زبردست ہیوی ڈیوٹی دی خوبصورت سی گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس گاڑی کے پیچھے کیا ہے یہ ہے کنٹینر کنٹینر کا اگلا حصہ اور اس کے پیچھے موجود ہے پورا کا پورا ہوای جہاز جو کہ کنٹینر پر لاد دیا گیا ہے آئے بھائی آپ کو دکھاتے ہیں آج تک وہ جہاز کے پائیے جو آپ نے آزمان میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے نکے نکے سے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن بھائی ٹھیک ٹھاک بھاری قسم کے پائی ہیں اور آپ کا بھائی زندگی میں پہلی بار ان پائیوں کو اپنے ہاتھ سے چلا رہا ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ اس کو کراچی سے ہیدر آباد منتقل کیا جا رہا ہے یہ جو کنٹینر ہے یہ کون سا ہے یہ کتنا بڑا کنٹینر ہے سو وٹ سے زیادہ کا کنٹینر ہے یہ جہاز کون سا ہے جناب یہ بوئنگ تھری سیون تھری ہے جس میں دو سو ساٹھ مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے اور جس کنٹینر پہ اس کو لے کر جا رہے ہیں ہنڈرڈ فٹ سے زیادہ تو اس کی لمبائی ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا لیکن دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں چو سٹھ پائییں لگے ہوئے ہیں جیہاں اگر آپ ان پائیوں کو گھننا شروع کریں جو سکسٹی فور ویلر یہ ہے جبکہ آگے جو اس کا کاپٹ کہہ لیں یا اس کا انجن کہہ لیں اس کے جو پائییں وہ ساری چیزیں علیدہ ہیں یہ سارا منظر ہے اس کے جو پر ہیں وہ انہوں نے کٹ کے علیدہ کر دی ہیں جہاز راستے میں کہیں تھوڑا دا ہل جلنے کے نتیجے میں گر نہ جائے لہذا ٹائر اور بوریاں لگا کر اس کو جو ہے وہ پیکٹ کیا گیا ہے تاکہ یہ ہل نہ سکے اور دیکھیں ہم اس طرح جہاز کو کراچی میں ہوتا ہے ویلیو گیارہ کو بار بار ہاتھ لگا کے کہتے ہیں چلو بھائی کنٹینیو تو وہ والا کام بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اور آجائے اچھے یہ ساری چیزیں جہاز میں جو ٹوائلٹ کی ویسٹیج ہوتی ہے اس کو پھیکنے کی جگہ کہا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ منشن ہوئی بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آج سے پہلے ہوای جہاز ہم نے اپنی آنکھوں سے اتنے قریب سے نہیں دیکھا ہوگا اور یہاں کنٹینر ختم ہو گیا اور جہاز ہمارا آکے ختم ہو رہا ہے جناب یہ یہ اور پیچھے دکھا جائیں اور پیچھے دکھا جائیں یہاں تک جہاز چل رہا ہے پر برابر والے ایک چھوٹے سے ٹرک کے اندر ساتھ جا رہے ہیں جو یہاں سے کٹ کے لے جائے جا رہے ہیں کیونکہ طول پلازہ بغیرہ آ رہے ہوتے ہیں ان سب کو ڈسٹرپ کرتے ہوئے اس نے جانا ہے یہ ریٹائیٹ جہاز ہے یہ ہیدر آباد جائے گا وہاں پہ ایک انسٹیٹیوٹ میں اسٹوڈنٹس کو سکھانے کے لیے اس جہاز کا استعمال کیا جائے گا یہ آپ اس کی کھڑکیاں دیکھ سکتے ہیں اے سکس ای ڈبل ایس اس کا نمبر ہے اور یہ اس کے پر آگئے اور پروں کو بھی تھک تھاگ رسیوں سے بان کے کور کیا گیا ہے آگے آجائیں یہ دوسرا منظر ہے یہ یہاں سے جو جہاز کا دروادہ ہوتا ہے بالکل قریب سے آپ کو بھی دکھا دوں اس سے پہلے یہ سب کچھ اگر ہم نے دیکھا ہے جو جدہ میں دیکھا ہے سعودی عرب کی تصویریں بڑی وائرل ہوئی تھی تو پاکستانیوں نے کہا کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں وہ کام جو یورپ میں نہیں ہوا جو کینیڈا میں نہیں ہوا جو امریکہ میں نہیں ہوا وہ سعودی عرب کے بعد پاکستان میں ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی پہلی مرتبہ ہو رہا ہے تو کراچی سے ہیدر آباد ٹریول کرنے کے لیے ہو رہا ہے یہ ہے جہاز کا وہ دروازہ جس کو جب بند کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ باہر نہیں جا سکتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فریج وغیرہ کا انتظام ہے بوائلر موجود ہے دور تکچرز جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اچھا جہاز کے جو چھت ہوتی ہے وہ تو بڑی پیاری لگ رہی ہوتی ہے لیکن اوپر کا منظر آپ دیکھیں تو اندر کیونکہ یہ پائپ ہے پورا ائر کنڈیشننگ کا نظام ہوتا ہے اور اندر کس طرح اسے پیک کیا جاتا ہے ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو پش کرتے ہیں تو ہینڈ کیری یہاں پہ رکھ سکتے ہیں لیکن وہ چیز جو عموماً جہازوں میں نہیں دیکھ پاتے آپ موویز میں نہیں دیکھ پاتے وہ ہوتا ہے جہاز کا کوکپٹ تو یہ آگیا آپ کا بھائی جناب جہاز کے کوکپٹ میں اور بڑا کنجسٹرٹ سا ہے اور سر پہ میرے یہ بٹن لگ رہے ہیں جب جہاز اوپر جاتا ہے تو اس کو یوں کر کے وہ کھیشتے ہیں اس کے بعد اس کو یوں آگے لے کر آتے ہیں تو جہاز ایک دم سے ہوا میں فلائے کرنا لگ جاتا ہے بٹن اتنے ہیں کہ میں گننا بھی چاہوں تو گن نہیں سکتا ادھر بھی بٹنے ادھر بھی بٹنے ادھر بھی بٹنے کراچی شہر سے ہیدر آباد تک اس جہاز کو جس میں ایک بڑی تعداد میں مساتروں کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے اس کو منتقل کیا جا رہا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مرزا سبان بیک کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان